اسلام علیکم یورز تو حاضر ہم آج کے ایک اور انٹرسٹنگ ٹوپک کے ساتھ کنسٹرکشن آف ورٹیکل بوائلر ورٹیکل بوائلر کن پارٹ سے مل کر کمپوز ہوتا ہے تو دیکھئے یہ ایک سیمپل ورٹیکل بوائلر کی کنسٹرکشن شو کی گئی ہے جس میں اس کے تمام کمپونٹس کو ڈراؤ کیا گیا ہے لیبل کیا گیا ہے اور دکھایا گیا ہے کہ ان کمپونٹس سے کمپوز ہو کر ایک ورٹیکل بوائلر کی کنسٹرکشن کمپلیٹ ہوتی ہے انہیں ہم آگے چل کر ون بے ون تمام پارٹس کو ڈسکس کریں گے تو چلیے آگے بڑھتے ہیں کنسٹرکشن کی جانب کنسٹرکشن میں The largest part is cylindrical shell کہ ایک ورٹیکل بوائلر کی کمپوزیشن میں سے اس کی کنسٹرکشن میں جو سب سے largest part ہے وہ ایک cylindrical shell ہمارے پاس جو اس کا outer most part کہلاتا ہے اور باقی تمام پارٹس اس شیل کے اندر ایک cylindrical shell کے اندر لائے کرتے ہیں جن کے اندر تمام پارٹس آ جاتے ہیں ایک ورٹیکل بوائلر کی outer most part is vertical cylindrical shell and all other parts lie inside of this cylindrical shell تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کون کون سے پارٹس آتے ہیں firebox firebox کیا ہے consist of a furnace and an ash pit کہ اس کے اندر firebox میں ہمارے پاس furnace اور ایک ash pit آ جاتی ہے then ہمارے پاس آ جاتا ہے grate grate ہمارے پاس firebox کے below firebox کے نیچے ایک ہی part ہوتا ہے grate then ہمارے پاس آ جاتی ہے ash pit جو ہمارے پاس ash یعنی کہ rock کو جمع کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے then cross tubes at the center of the boiler placed horizontally cross tubes ہمارے پاس boiler کے center میں horizontally place کیے جاتے ہیں یہ tubes ہمارے جو ہیں transfer of heat کی میں مدد آتے ہیں flue gases water میں جو ہماری flue gases جو ہم heat کے purpose کے لیے use کر رہے ہیں ان سے heat transfer کرتے ہیں water میں اور water کے steam convert کر دیتے ہیں then ہمارے پاس ہے chimney is present above the cross tubes cross tubes کے above اب ایک chimney ہوتی ہے جہاں سے ہماری جو gases ہیں useless gases وہ ہماری atmosphere میں remove ہو جاتی ہیں جو ہمارے کسی کام کے نہیں ہوتی the flue gases from the cross tubes are passed into the chimney where it leaves the boiler and goes into the atmosphere اگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس آتا ہے parts of vertical boiler vertical boiler کن parts پر consist ہوتا ہے vertical cylindrical shell then cross tubes furnace grate fire hole ash pit hand hole chimney steam stop valve number 10 safety valve pressure gauge water level number 13 fusible پل تو چلیے پہلا پارٹ دیکھتے ہیں vertical cylindrical shell outer most part کسی بھی boiler کا ایک cylindrical shell ہوتا ہے vertical boiler کا ایک cylindrical shell ہمارے پاس اس کا outer most part ہے اور سب سے لارجس پارٹ وہی cylindrical shell کلاتا ہے جس کے اندر باقی تمام parts لائے کر رہے ہوتے ہیں اس کی working کے purpose کے لیے most of it is filled with water اس کا mostly حصہ پانی سے fill کیا جاتا ہے اور جو باقی یہ حصہ ہوتا ہے وہ ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں سٹیم کی پروڈکشن کے دن ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس سیکنڈ پارٹ ہے وہ ہے cross tubes کے ایک سے زائد ہمارے پاس cross tubes ہوتی ہیں کس مقصد کے لیے کہ ہمارے پاس ہیٹنگ سرفیس کو انکریز کرتی ہیں ہیٹنگ سرفیس کیسے انکریز کہ وہ اپنا ہیٹنگ سرفیس انکریز کر کے ہیٹ کو لے کر وارٹ کو ٹرانسفر کرتی ہیں اور وارٹ کو سٹیم میں کنورٹ ہونے کے لیے مدد فراہم کرتی ہیں then improve water circulation کی tubes کے ثور water circulation بھی improve ہوتی ہے ہمارے نمبر 3 is furnace اور fire box furnace ہمارے پاس کس مقصد کے لیے استعمال ہو رہی ہے کمبس کے لیے then comes great great ہمارے پاس کیا ہے furnace کا نچلے حصے پر اسے place کیا جاتا ہے جہاں پر ہم لوگ کوئل رہ کر کوئلہ رہ کر ہم اس کو جلنے میں مدد فراہم کرتے ہیں تو چلیئے آگے بڑھتے ہیں آگے ہمارے پاس آتا ہے safety well safety well نام سے ہی ظاہر کر رہے کہ یہ ہمارے پاس safety purposes کے لیے استعمال کیا جائے گا بوائلر میں safety well installation کا مقصد یہ ہے اگر ہمارے پاس boiler inside pressure normal condition سے exceed کر رہا ہے تو اس time safety well اپنی working start کرے گا اور اس وقت جو excess pressure ہوگا اس کو atmosphere میں remove کر and pass excess stream into atmosphere till pressure becomes normal آگے ہمارے پاس آتا ہے pressure gauge pressure gauge ہم لوگ بیچ میں اس لئے انسٹال کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس boiler کے اندر steam develop کی جار ہے اس کا pressure develop ہوگا اس کو calculate کر کے exact value ہمیں show پرات ہے boiler کے inside steam pressure کتنا generate ہو رہا ہے تو یہ indicator ہے pressure inside boiler کے لیے then ہمارے پاس water level water level یہ indicating device ہے جو ہمارے پاس safety device کا role کرتی ہے role اس کا کیا ہے safety device کا کیا وہ ہمارے پاس water level indicate کہ وہ اپنے level سے کم یا زیادہ تو نہیں ہو رہا تو وہ اس level کو indicate کرے گی اور water کا level boiler کے اندر maintain اس طرح کیا جائے گا next ہے ہمارے firebox کے ساتھ اور firebox کے ساتھ اس کو لگانے کا ہمارا مقصد کیا ہے جب water level میں کم ہوتا ہے تو اس water level کے کم ہونے کی وجہ سے جو کی ٹیوبز ہیں وہ ہیٹ اپز زیادہ ہو جاتی ہیں ہیٹنگ ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے زیادہ ہیلی ہیٹ ہو جاتی تو اس کی بوائلر کو ڈیمیج ہے اس سے پروٹیکٹ کرتا ہے تب یہ ورک کرتا ہے کہ ٹیوبز کی اوور ہیٹنگ کو روک کر یہ بوائلر کو ڈیمیج ہونے سے بچاتا ہے یہ تھا ہمارا آج کا ٹوپک امید ہے آپ سب کو اچھے سے سمجھ جائے ہوگا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند دائی تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوں گے ایک نئے اور انٹریسٹنگ ٹوپک کے ساتھ بہت شکریہ اللہ حافظ